اسلام علیکم پیارے دوستو میرا نام ہے زاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں اے عزیز ٹیکنیکل چینل امید کرتا ہوں آپ سب خریر سے ہوں گے تو پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ہائر کمپنی کے ڈرائر کے بارے میں یعنی کہ اس کے اندر آنے والے تمام ایرر کوڈ کے اوپر یہ ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو ہے جن میں ایف ٹو ایف ٹری ایف فور ایف سکس اور ایف نائن اور اس کے علاوہ اگر آپ ڈرائر کے اندر کوئی بھی ٹائم یا کوئی بھی فنکشن ایڈ کرتے ہیں کوئی بھی کمانڈ اس کو دیتے ہیں ایک یا دو میٹ چلنے کے بعد ڈسپلی کے اوپر اینڈ شو ہوتا ہے اور آپ کا ڈرائر پراپر ورک نہیں کرتا تو اگر آپ یہ ویڈیو مکمل واش کر لیتے ہیں تو بہت آسانی ان میں سے کوئی بھی فالٹ آپ کو دیکھنے ملتا ہے تو بہت آسانی آپ اس کو ٹریس بھی کر سکتے ہیں اور اس کو آپ ٹھیک بھی کر سکتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں پہلے والا فالٹ جو اسی ڈرائر کے اندر ہے یعنی کہ ایک یا دو میٹ چلنے کے بعد اس پر اینڈ شو ہوتا ہے اس کی ڈسپلی کے اوپر اینڈ شو ہوتا ہے اور ساتھ میں بیپ کی آواز آتی ہے اور ڈرائر پراپر ورک نہیں کرتا تو اس میں سب سے پہلے یہ فالٹ ہوتا ہے اگر آپ کا ڈرائر جو ہے ایمٹی ہے اس کے اندر کوئی لوڈ وغیرہ نہیں ہے یعنی کہ اس کے اندر اگر کپڑے نہیں ہیں اس کے اندر لوڈ نہیں ہے تو آپ کا ڈرائر نہیں چلے گا آپ نے کوئی بھی فنکشن اس میں اندر ایڈ کیا ہے اس کے باوجود کوئی بھی ٹائم آپ نے سیٹ کیا ہے تو ایک یا دو میٹ چلنے کے بعد آپ کا ڈرائر جو ہے اینڈ شو کر دے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایمٹی نہیں چلے گا water collected tank اگر فل ہو جاتا ہے drain کے water سے تو اس صورت میں بھی آپ کا dryer work نہیں کرے گا proper طریقے سے اور یہ LED blink کرے گی ہر دفعہ آپ نے جب بھی آپ dryer use کرتے ہیں تو ہر دفعہ آپ نے water collected tank کو باہر نکالنا ہے اس کے بعد اس کا جتنا بھی پانی ہے آپ نے drain کر دینا ہے dryer کے نیچے کی طرف ایک condenser کی جالی ہوتی ہے جس کو ہم نارمل پانی کے pressure سے wash کریں گا اگر یہ block ہو جاتی ہے تو اس صورت میں یہ LED blink کرے گی اور آپ کا dryer proper work نہیں کرے گا جب بھی dryer use کرتے ہیں تو اس وقت اس کی condenser کی جالی ہے اس کو نارمل پانی سے wash کریں گے اس کو صاف کریں گے اس کے علاوہ dryer کے اندر ریف 9 کا error آتا ہے تو اس صورت میں آپ اس کا back over open کر لیں گے back over open کرنے کے لیے جتنے بھی اس کے screw ہیں آپ اس کو remove کریں گے تو آپ کا یہ back over open ہو جائے گا اس کے بعد heater کی اوپر کی طرف temperature جو sensor ہے اگر یہ open ہوگا یا short ہوگا تو اس صورت میں F9 کا error آئے گا آپ اس کو replace کریں گے تو آپ کا یہ fault clear ہو جائے گا اس کے علاوہ اگر F4 کا error آتا ہے تو اسی cover کے اندر کی طرف آپ کو heater کے اوپر ایک overload دیکھنے کو ملے گا جو کہ resetable overload ہے اگر یہ open ہو جائے گا جیسے کہ میں meter کے ساتھ چیک کر رہا ہوں یہ open ہو چکا ہے اور آپ کا heater جو ہے proper work نہیں کرے گا آپ کے جو tub ہے اس کے اندر temperature نہیں بڑھے گا جو same temperature رہے گا تو اس صورت میں F4 کا error آئے گا آپ اس کو press کریں گے تو آپ کا یہ reset ہو جائے گا اور ابھی میں اس کو reset کر کے دوبارہ سے continuity چیک کرتا ہوں تو آپ کے سامنے یہ بھی continuity show کر رہا ہے اور جب بھی اگر F4 کا error آتا ہے یا کسی بھی dryer کے اندر heater کام نہیں کرتا تو آپ اس صورت میں اس overload کو reset کریں گے اس red والے button کو press کر کے تو آپ کا heater proper work کرے گا اور آپ کا یہ fault clear ہو جائے گا dryer کے اندر اگر F6 کا error آتا ہے تو اس صورت میں door کے اندر کی طرف جو blue والا آپ کو filter نظر آ رہا ہے اگر یہ block ہو جائے گا تو اس صورت میں F6 کا error آئے گا آپ اس filter کو نکال کے normal پانی سے wash کریں گے تو آپ کا یہ fault clear ہو جائے گا ھائر کے ڈرائر کے اندر اگر F3 کا error آتا ہے تو اس صورت میں filter کے ساتھ ایک temperature sensor ہوگا اگر open year shot ہوتا ہے تو اس صورت میں F3 کا error آئے گا آپ اس sensor کو replace کر دیں گے تو آپ کا یہ fault clear ہو جائے گا اس کے علاوہ اگر F2 کا error آتا ہے تو آپ کے drain pump کا error ہوگا تو دوست امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے ہوگی اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیا کریں اور اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھا کریں حاضر ہوتا ہوں نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ